ایڈوکیر خاجی عبد المجید صاحب مفتی نظیر احمد صاحب قادری مولی انایت اللہ قاسمی حافظ محمد عارف صاحب یہ جمعو سے ہیں مولانا محمد رفیق رزوی مولانا قاری شبیر احمد نوری مولانا مظفر رزوی مولی محمد رفیق نعیمی مولانا محمد فاروق قادری مولانا سید محمد فاروق مولانا سید مولانا لیاقت علی لیاقت علی نعیمی مولانا عبدالغنی نعیمی مولانا فرید احمد مولانا فرید احمد نعیمی مولانا فرید احمد نعیمی مولی محمد اقبال مزبائی مولانا زاکر حسین نقشمندی قاری علی اکبر قادری مولانا طالب حسین نعیمی مولانا ظرفکار نعیمی مولانا نزاکت حسین محمد طیب رضا مولانا حاجی غلام حسین رزوی میر شاہد سلیم مولوی سغیر احمد سید بشارت حسین قادری محمد انصار صاحب جنرل سیکرٹری منحاج القرآن مولانا قاری حسین محتمی مدرسہ تعلیم القرآن سید محمد اقبال ملنگانی مولانا سید الطاف حسین سرپرستیعالہ مشاہد بورد مولانا سید مفتی محمد صاحب نعیمی منحاج القرآن مولوی تبریز احمد قادری علمائی قانسل مدافتر مفتی فرید احمد قادری مولوی شکیل احمد صاحب قادری منحاج القرآن مفتی محمد یونس ثقافی منحاج القرآن قدام پور سے ہے مولی سلیم احمد صاحب سانبہ سے ہے مولانا مفتی شبی صاحب حاج فرید صاحب مولانا حفیظ قادری اور قتوا سے ہیں قاری فقیر حسین صاحب حاجی محمد قاسم صاحب ممسٹر محمد عشنف صاحب مفتی سرور صاحب حاجی محمد تاریق قادری صاحب حاجی علی حسین نعیمی مفتی ڈاکٹر محمد اتروانی مولانا محمد فاروق صاحب مولانا محمد عباس صاحب چودری ماجد علی صاحب حافظ ابد المجید مدنی صاحب مولانا شرافت علی نائیمی صاحب مولانا محمد ساجد رضا صاحب مولانا نظیر احمد صاحب دوڑا سے ہیں مفتی شاہ محمد قاسمی سعادت حسین دولوال مفتی حسین حق رواز محمودی مولانا محمد شفی نائیمی قاری محمد رمضان صاحب مولانا تاجدین صاحب الہاج قمردین صاحب مولی فرید صاحب مصبائی مفتی تنمیر احمد رشیدی مولانا عبد الرشید صاحب اور اسی طرح کشتوار سے ہیں گل محمد صاحب حاجی قاری محسن رضا اسراری مولانا مولی رزوان صاحب مولی نسار احمد مرکزی داللوم مولانا عبد القیوم سرپرست سیرت کمیتی مولانا مفتی عبد المتین صاحب امام مسجد مغل میدان مولانا مفتی محمد رفی صاحب سراج العلوم مفتی تعادل حسین مصبائی مولانا مظفر احمد صادر سیرت کمیتی مولی تارک حسین امام ختیم مرکشی جامعہ ملجد مولانا عبد القادر قادری صدر فلاو دائرین قاری انواز احمد صاحب مفتی عبد الرحیم یہ راجوری سے ہے مفتی عبد الرحیم نعیمی مولانا غلام مرتضی صاحب حافظ محمد سید صاحب مولانا محمد فاروق صاحب مفتی محمد عارف نعیمی مفتی محمد ابراہیم مصبائی مولانا لال الدین سید ذلفقار علی قازمی مفتی محمد آدم ثقافی مولانا سید شاہ حسین صادر منحاج سید سخاوت حسین کالا کوٹ سید بشارت حسین کالا کوٹ سید احجاد علی برونی کالا کوٹ مولی محمد اقوال صندر ونی حافظ جمیل آمد ٹنوال پرزل پونچ سے ہے مولانا شعبہ علی جستی مولیاقت حسین قولی مولانا شہزاد آزب نوری انوری حاجی سلام الدین مولانا محمد سقی خان محافظ معاشوق مشرقی قائری عبدالعلیم مولانا فتح محمد زلہ ریاستی سے ہے حافظ محمد شفی رزوی حافظ ولی محمد حاجی محمد شفی محور مفتی محمد اشنف صاحب مفتی محمد اشنف اسوائی ماسٹر محمد حسین زلہ لداق سے ہے محمد شقیر خان قادری مولانا عبدالگفور صاحب مولانا محمد رمضان صاحب محمد اسماعیل صاحب نزاکت حسین اس کے علاوہ مشاورت کمیٹی میں مشاورتی کمیٹی میں جو صاحب اس میں شامل ہیں ان کے اسمائی گرامی ہیں عزت ماب مولی محمد عمر فاروق صاحب میروائز کشمیر جناب محترم مکرم مولی رحمت اللہ صاحب قاسم دالو مرحیم محترم المقام غلام رسول صاحب حامی کاروانی اسلامی حضرت حجت اسلام آگا سید الموسوی السفی جناب فیاد رحمد رزبی نائب صدر صوت الاولیاء جناب شبیر گیلانی صاحب صدر سادات انترنیشنل جمہ گشم جناب سید اسلام اندرابی صاحب جناب محترم مصرور عباس انساری صدر اتحاد المسلمین جناب تن نزیر احمد صاحب قادری جمہ مولانا محترم عمران رزا انساری صاحب صدر اتحاد المسلمین جناب محترم سید حمید الدین بخاری مولانا شاکت حسین کینگ سید محمد طعیب کاملی جناب مفتی عبد الحمید صاحب نہیں یہ صاحب اس کے ساتھ ہمیں ساتھ جنے رہے مختی صاحب سارے لوگ ہمیں مسیج کر رہے کہ ابھی تراویی کیلئے جانا دیکھیں آخری دس یوم عبادت کے لئے مقصوص ہے اور پورا رمضان تو ایسے عبادت کے لئے مقصوص ہے لیکن آخری دس دنوں میں معمول رہا ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ایت کن من نار کے لئے اللہ سے دعا گو ہوتے ہیں اگر نماز کو تاخیر کیا جائے اس پر کوئی حرج نہیں ہے اگر جو یہ نوافل پڑھ سمجھ اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اگر عید کا اعلان ہوا تو وہاں روک دیں تو جو پڑھے ہیں ان کو اللہ کے اسے نوافل سمجھ کب تک یہ دیکھیں میں نے پھر سے آپ سے بڑی عدد کے ساتھ بہت یہ میری ذاتی تشریر کا مسئلہ نہیں ہے کہ میرے لئے میری ذات یا علمائی کرام جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی تشریر کا مسئلہ نہیں ہے انا کا مسئلہ نہیں ہے یہ خالص سطن عبادت کا مسئلہ ہے اور لہذا ہمیں اس میں بہت سوچ سمجھ کہ شہادتوں کا معاقلہ ہونا چاہئے شہادتوں کو اچھے طریقے سے ہونی چاہئے ان سے پشتاش ہونی چاہئے ان کی تصدیق ہونی چاہئے جو یہ سب ہوگا تو آپ سے کہاں کہاں سے شہادت ہے میں میں آپ سے کہ چاہ ہوں کی ناظرین نے جانا چاہتے ہیں سنگلدان سے اطلاع ملی ہے میں شہادت کی بات نہیں کر مسدقہ کوئی اطلاع ابھی تک نہیں ہے یہ ایک سرسری ٹیلی فون آیا ایک آدمی کو کہ ہم نے وہاں سے چاند دیکھا ہے اب اس چاند دیکھ جانے کے بارے میں جب تک تصدیق میں ہو تب تک یہ مہت اطلاع ہے یہ ہوا ہے اس میں کوئی یقین نہیں گیا جاس شکریہ